بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈینٹس السلام علیکم آج پاکستان افیرز کا ہمارے پاس ٹوپک ہے اللہم محمد اقبال کا خطبہ اللہ عباد اللہم محمد اقبال کا خطبہ اللہ عباد انیس سو تیس کو ہوا اللہم محمد اقبال اللہ عباد ایڈریس نائنٹین تھرٹی انیس سو تیس میں انہتیس دسمبر انیس سو تیس میں اللہ عباد کے مقام پر اللہم محمد اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کی اور اس صدارت میں خطاب کرتے ہوئے اللہم محمد اقبال نے مسلمانوں کو پہلی مرتبہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا اللہم محمد اقبال نے اپنی تھنکنگ اپنی تھارٹ جو ہے اپنی سوچ وہ مسلمانوں کے سامنے رکھی مسلمانوں سے فرمایا کہ میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں مختلف علاقوں کو ملا کر ایک مسلمان ریاست کا مطالبہ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پنجاب شمالی مغربی سردی صوبہ یعنی موجودہ کے بھی کے سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے خواہ یہ ریاست جو ہے برطانیہ کے تحت خود مختار ہو یا برطانیہ کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغرب کے مسلمانوں کی حتمی منزل شمال مغربی ہندوستانی مسلم ریاست کا قیام ہی ہے یعنی اللہ حمد اقبال نے یہ تصور پیش کیا مسلمانوں کے سامنے کہ اگر آپ اپنی بہتری چاہتے ہو اگر ترقی چاہتے ہو اگر اسلام کا فروغ چاہتے ہو تو پھر ان علاقوں کو شمال مغربی سردی صوبہ سندھ بلوچستان پنجاب ان کو ملا کے ایک مسلم ریاست منائی جائے جس میں مسلمان اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تب ہی ان کی ترقی ممکن ہے ادروائز ان کی ترقی ممکن نہیں یہی ان کی منزل ہے یعنی مسلمانوں کو ایک منزل دکھائی اس کے بعد مسلمانوں کو ایک خاص ڈائریکشن مل گئی ایک منزل مل گئی اور اسی منزل میں مسلمانوں نے چلنا شروع کیا تو اللہ محمد اقبال وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ہندوستان میں سب سے پہلے الگ ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا اگر اب تک آپ نے میری ویڈیو کو سبسکرائب میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ہر آنے والی ویڈیو